امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلیس پہ پاکستان کا جشنے ازادی انتہائی جوشور جذبے سے مرائے گیا پاکستان سوسائیٹی آف نورٹ ٹیکساس کے زیر تمام میلے میں پانچ ہزار سزائید پاکستانی امریکیوں نے شرکت کی اور وطن عزیز سے محبت کا ثبوت دیا ڈیلیس میں ہمارے نمائندے حمزہ جلیل کی یہ رپورٹ دیکھئے امریکہ میں پاکستان کے جشنے ازادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے پاکستان سوسائیٹی آف نورٹ ٹیکساس کی جانب سے ٹیکساس کے شہر ڈیلیس میں جشنے ازادی کے سلسلے میں قائد میلہ سجایا گیا تقریب کا آغاز امریکی اور پاکستانی قومی طرانوں سے کیا گیا اس میلے میں ڈیلیس کے کاروباری حضرات نے بڑھ چر کر حصہ لیا میلے میں کھانے پینے اور مختلف اشیاء صرف کے سٹالز بھی لگائے گئے پاکستانی روایتی کھانوں کے سٹالز کو حاضرین نے بہت پسند کیا اور پی ایس اینٹی کو کامیاب میلے کے انعقاد پر مبارک بات بھی دی بہت اچھا فنکشن جا رہا ہے جائے کر رہے ہوئے ہیں میلہ لگا ہوا ہے میوزک کا پروگرام ہے یہاں پہ اچھا قائد میلہ ارگنائز کیا ہے اور بہت مزا رہا ہے اپنا ملک کا خانہ خانے میں ملک کے لوگوں سے ملنے میں فیملیز میں بچوں کے ساتھ ملنے میں اتنی بھرپور تقریب میرے خیال میں صرف ڈیلیس ہی نہیں بلکہ پورے ٹیکسس سے لوگ یہاں آئے ہیں اراؤنڈ پانچے ہزار لوگ ہیں اور پاکستان سے سپیشلی شازیہ منزور نایم آباز روفی کو یہاں بلایا گیا ہے تاکہ پاکستان کا جو میلہ ہے وہ پاکستانی آرٹسٹوں کے رنگوں سے سجا ہو اور ہم سب یہاں بہت انجوائے کر رہے ہیں بڑا ماند خوش ہویا ہے بڑیا نانکہ لگیاں سی اندر بھی بہت بڑیا پروگرام سی تی بار سٹال بہت سونے لگے ہی تی ایسی ایک وری فید دنہ بھی ساڑا آئے تھے میلے میں موسیقی کا پروگرام بھی حاضرین کی توجہ کا مرکس رہا میلے میں پاکستان سے آئی ہوئی گلوکارا شازیہ منزور اور نایم آباز روفی نے میلے کو چار چاند لگا دیئے میلے میں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور کشمیریوں سے اظہار یکجیتی کے لیے ایک منچ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی اس موقع پر پاکستانی امریکیوں نے ہاتھوں میں سب سلالی پرچم اٹھا رکھے تھے جبکہ فیس پینٹنگ کے ذریعے وطن عزیز سے محبت کا اظہار بھی کیا اسی نے کیا خوب کہا ہے میرے وطن کی مٹی بنی میری پہچان جہاں ہیں چاند ستارے وہی ہے میرا پاکستان پاکستان کی آج چودہ اغسٹ ہے اور اس موقع پر میں تمام کو بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں یہ یادی اسی آکھے اس موقع پر پی اے سینٹی کے صدر عابد ملک کا کہنا تھا کہ پی اے سینٹی حسب روایت کمیونٹی کی خدمت میں پیش پیش رہی ہے میں آج اس قائد میلے کو کامیاب بنانے پر اہل ڈیلیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں آنے والے میمانو کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اسپیشلی اتنی گرمی میں اور اتنا لیٹ اسپیشلی فرائیڈے کا دن تھا اس کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں کوئی ایسا کام نہیں تھا جو ہم نے نہیں کیا ہمارے فیس پینٹنگ سے لے کے بچوں کے کھلونے تک یہاں پر مل رہے تھے کپڑے ہیں پیزا پیزا مینگو لسی گھنے کا جوس اور خاور بھائی نے تو یہاں پر ملالوٹ لیا ہے میں سب میمانو کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ دا کرتا ہوں پی ایس این ٹی کی طرف سے پی ایس این ٹی کی سب دوستوں کی طرف سے اگزیکٹر کمیٹی اور اب سارے جو ہیں یہ آپ پی ایس این ٹی کہہ سکتے ہیں جتنے لوگ ہیں پی ایس این ٹی ہے یہاں پہ پی ایس این ٹی بورڈ آف ٹرسٹی کے چیئرمنڈ ڈاکٹر ریا سہیدن نے کہا کہ ہم چاہے پاکستان سے دیار غیر آباسے ہیں اور امریکہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے لیکن ہمارے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں اور ہمیں اپنے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے باہر رہ کر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ملت سے رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ چاہے ہم اپنا دیس چھوڑ کے یہاں پردیس میں آگے ہیں اور امریکہ کو اپنا دیس بنا لیا ہے لیکن ہمیں پاکستان کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا ہے اس کی ترقی کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے رہنا ہے اور کشمیر کو آزاد کرانا ہے پی ایس اینٹی کے سابق صدر اور رکن بورڈ آف ٹرسٹی امیر علی روپانی نے کہا کہ آج اس میلے میں پاکستانیوں کی غیر معمولی شرکت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہے ہمیں اس جشن ازادی کے موقع پر اہد کرنا ہے کہ ہم کمیونٹی کی ترقی کے لیے ہر سطح پر کوشش کریں گے جشن ازادی میلے میں پی ایس اینٹی کے تمام سابق صدور کو ان کی خدمات کے سلے میں شیل سے بھی نوازا گیا یہ میلہ رات گئے تک جاری رہا حمزہ جلیل وائٹس آف ساؤت ایشیا ڈالس جلیل وائٹس آف ساؤت ایشیا ڈالس